موسیقی 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 گینٹیا کے مریض کی دوا کولچی سن کا استعمال اب کرونا کے مریضوں پر ہوگا دوا کو کرونا کے درمیانی درجے کے مریضوں پر استعمال کیا جائے گا یونیورسٹی اپ ہیل سائنسز اور سپین کی مرسیا یونیورسٹی مشتر کا ریسرچ کریں گے ویڈیو لنکیج بلاس نے پروفیسر جومنگو فیگل اور آکسپورٹ یونیورسٹی برطانیہ سے ڈاکٹر امجد خان نے شرکت کی یو ایچ ایس کی جانب سے پروفیسر جاوید اکرم اور نظیم افزر ریسرچ کا حصہ ہوگے موسیقی ڈینگی پھر سے سر اٹھانے لگا دورانے چیکنگ دو مقامات پر ڈینگی لارفا کی نشاندہی ایسی شالیمان نے ڈینگی لارفا کو موقع پر تلف کروا دیا موسیقی 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 نہ ہوئی شنگھائی پل نالا کورا کٹ کر سے بھرا ہوا ہے شہریوں کی انتظامیہ سے نالوں کی بروقت سپائی کا مطالبہ شہر میں ہر سستی ہونے والی چیز نایاب ہونے لگی پیٹرل کے بعد چینی بھی غائب زلے انتظامیہ کے جانب سے جرمانوں پر سوپر سٹورز نے پروک روب دی اکبری منڈی میں ڈیلرز نے ملوں سے خریداری موتر کر دی شہر میں پانسو ٹرن جومیاں چینی کی خفت کے مقابلے میں سپلائے انتہائی محدود مختلف علاقوں میں کلنر پیدا ہو گئی مہنگی چینی بیچنے پر ایک مقدمہ درج ہوا دس ہزار جمعانہ کیا گیا ہیلتھ پروفیشنلز میں تیزی سے کرونا بارس پھیلنے کے پیشن ازر جنرل ہسپتال کا بڑا فیصلہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے مجموعی طور پر تیس کے قریب بستر مختص کر دیے گئے تین فوکل پرسنز بھی مقرر ادھر سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر سے کیا گیا وعدہ وفا نہ ہوا تین مخت گزر گئے ٹیوٹی پر تاہیناک ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاک کرونا بونس سے محروم متوسر طبقے کی سواری ٹریفک پولیس کے نشانے پر کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر سب سے زیادہ موٹر سائیکل سواروں کے چالان ٹریفک پولیس نے ستر ہزار سے زائد موٹر سائیکل سواروں کو جرمانے کر دیے ادھر عوامی مقامات پر ماس نا پہنے پر پینسر سو جرمانے آئیڈ اور چودہ افراد کو وارننگ جاری کی گئے تین سو پچھپن عوامی مقامات کی انسیکشنز چھبیس خلاف ورزیاں پائے گئے سیاحت کے فروغ کے لیے ایک نئی آثورٹی کا قیام پنجاب ٹوریزم سرویسز آثورٹی کے قیام کی منظوری دیتی گئی کابینا کمیٹی برائی فائنینس کے اجلاس میں آثورٹی کی منظوری دی گئی میٹرپولیٹن کورپوریشن کی ناکیس حکمت اعملی اور سربراہ کی ادم بلشستی میٹرپولیٹن روہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے میں ناکام روہ مالی سال میں ایک ارب چورانوے کروڑ ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ٹینڈوین کا عمل مکمل ہونے کے باوجود ایک سکیم بھی پایا تطمیر کو نہ پہن سکی سرکاری سکولز میں داخلہ مہم بری طرح متاثر اساسا کا نئے داخلوں کے لیے سکولز میں ایڈمیشن ڈیسک قائم کرنے کا مطالبہ سرکاری سکولز میں نفے فیصد بچوں کو مفت کتابیں تقسیم ہو چکی ہیں محکمہ تعلیم ایسو پیس کے مطابق نئے داخلوں کے شیڈیور کا اعلان کرے پنجاب ٹیچرز یونین کی تجویر پنجاب میں زیرے تعلیم گلوچستان کے طلبہ کی تعلیم پر بزہر حکومت کا وار پنجاب حکومت نے تعلیمی ایداروں میں زیرے تعلیم گلوچستان کے طلبہ کے فنڈز کم کر دیئے نئے ماری سار میں بلوچستان سے آئے طلبہ کے فنڈز سے تین کروڑ کا کٹ لگا دیا گیا تعلیمی ایداروں میں بلوچستان کے طلبہ کے لیے دو لاکھ پہ ہتتر ہزار روپے رکھے گئے الڈی اے نے بدنظمی میں قومی کھیل ہاکی کو بھی نہ بکشا ہاکی سٹیڈیم جوہر ٹاؤن انتظام یا تین سال سے فنڈ سے محروم الڈی اے کے زیر انتظام ہاکی سٹیڈیم کے سٹارف کو چودہ ماہ سے تنفاہ نہ مل سکی ہاکی سٹیڈیم کی منجمنٹ اور فنڈز کا معاملہ دوہزار سولہ سے حل طلب ہے ہاکی سٹیڈیم چلانے کے لیے منجمنٹ کمیٹی شدید مالی بہران کا شکار گرین ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف بڑا ٹریک ڈاؤن ٹریک ڈاؤن کے دران بارہ ٹرپ سامان قبضے میں لے لیا گیا کرونر ایسو پیس کی خلاف ورزی پر جٹ الیکٹرونکس، الغنی ملک شاہ، علی موبائل سیر کر دی گئی درجنوں دھیڑیاں، کاؤنٹرز، شطریاں، آئرن کیبن سمیت تمام تجاوزات قبضے میں لے لی گئیں کرونر کے بارز قبل از وقت عدالتی تاتیلات کا آگاز ہائی کورٹ اور ماں تحت عدالتوں میں دورانے تاتیلات مقصود کیسز کی سامات ہوگی ہائی کورٹی پرنسپل سیٹ پر چھے ڈاویزن اور اٹھارہ سنگل بینچز کیسز کی سامات کریں گے لاہور سمیت صبح بھر کی ماں تحت عدالتوں میں بھی آج سے ڈیوٹی ججز کیسز سنیں گے زورانے تاتیلات، وقلات، سائین، دھر بیٹھے آل نائن کیسز کی تاریخ معلوم کر سکیں گے وزیرعالہ حثمان بزدار کی نا اہلی کے یہ دائر دخواست پر اعتراض لگ گیا ریجسٹرار آفیس نے اعتراض لگا کر پیٹیشن واپس کر دی وزیرعالہ تونسل شریف سے منتخب ہوئے وزیرعالہ کی نا اہلی کا کیس لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پر دائر نہیں ہو سکتا ریجسٹرار آفیس کا اعتراض نا اہلی کے لیے ملتان بھینٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے دوسری جانب کیسز کی پیروی کے لیے وزیرعالہ نے عبیداللہ ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کر لی عثمان بزدار سے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل محمد شانگل کی بھی ملاقات پیٹیشن کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی وزیرعالہ سردار عثمان بزدار سے ملاقات چوہدری پرویز الہی کی ریلیو بجٹ پیش کرنے پر سردار عثمان بزدار کو مبارک بات دونوں رانوموں کا بہترین ورکنگ ریلیشنشپ پر اتمنان کا اظہار گجرات میں پانچ سو بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چارلڈ ہسپتال بنانے کی منظوری دوسر جانہی وزیرعالہ سیسوی نورترن کے بورڈ آف ٹاریکٹر کی چیئر پرسن روحی رئیس کی ملاقات روحی رئیس خان نے کرونا ریلی فنڈ کے لیے ایک کروڑ نوی لاکات چیک پیش کیا گوورنر پنجاب سے صوبائی وزرہ سفتین خان اور یاسر ہمائیوں کی ملاقات حکومتی معاملات سمیت دیگر امور کے بارے میں بات چیت کی گئی سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن کی گوورنر پنجاب کو یونیورسٹیز کی مختلف ایشوز پر بریفنگ گوورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کفار شاری میں سب سے آگے گوورنر ہاؤس کے روحی سال کی اخراجات مختص شدہ فنڈ سے قدرے کم رہے گوورنر ہاؤس کے لیے روحی سال ایک کروڑ ستاہون لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے گوورنر ہاؤس کے روحی سال اخراجات صرف چھبیس لاکھ اٹھاون ہزار رہے گوورنر پنجاب نے ایک کروڑ اکتس لاکھ روپے کی بچت کی جبکہ سیکر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس لیگی ایم این اے کی وفاق پر ایوان میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی بجت تیزی اور محنت سے تو بنایا گیا دیکھ کر بے بسی محسوس کی آئی ایم ایف کا بجت ہے حکومت گھبرا رہی ہے لیگی ایم پی اے چودری اقبال کا اسمبلی میں خطا کرونا سے جانبھاک پولیس افسران اور اہلکار کو شہید کا درجہ دینے کے لیے وزیراعالہ کی منظوری کا انتظار آجی آفیس نے جانبھاک ہونے والوں کو شہید کا درجہ دلوانے کے لیے سمبلی بھیجوا رکھی ہے شہید کا درجہ ملنے کے بعد ہی ورسہ کو امداد مل سکے گی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی دعوت سلیمانی کو منانے کے لیے سرگرم دعوت سلیمانی کو بیان دینے کے لیے اکسایا گیا اور آوڈیو لیگ کی گئی وزیراعالہ کو اتدائی ریپورٹ پیش کر دی گئی خوجہ دعوت کے ایوان وزیراعالہ سے رابطے جل وزیراعالہ سے ملاقات کریں گے اپٹمانی ٹیکسٹال انڈسٹری کو فرنسال کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا چیئرمن آدل بشیر کہتے ہیں فرنسال کی سپلائی گزرشتہ کئی ہفتوں سے محطل ہے فار پلانس پراسسنگ انڈسٹری کے لیے فرنسال کی ضرورت ہے فرنسال سپلائی کا بہران برامدات کو متاثر کرے گا حکومت فرنسال کی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کرے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ترمیمی ایک کے خلاف وائز شانسلز کا سخت ردی امیل یونیورسٹیز کے وائز شانسلز نے مجابیتہ ترمیمی ایک کے خلاف ٹویٹسک دیئے وائز شانسلز نے ترمیمی ایک کو ادھارے تباہ کرنے کے مترابع کرا دے دیا ایچی سی کی غیر ملکی میڈیکل یونیورسٹیز میں داخلوں کیلئے ایڈواز ری جاری خیر ملکی میڈیکل ڈگری ہائر ایڈوکیشن کمیشن تسلیم نہیں کرے گا میڈیکل ڈگری پی ایم ڈی سی سے تسلیم شدہ ہونا ضروری ہے پاکستانی طلبہ داخلوں کی قانونی حیثیت ایچی سی سے لازمی معلوم کریں ایڈوازری میں طلبہ کو ہدایت پاکستان پردیٹین کا دور آئے انگلیند کومی کٹیٹرز کی انگلیند رواندی سے قبل پہلی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ شروع کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ لہور کراچی اور بشاور میں ہو رہی ہے راول پنڈھی میں پانچ کٹیٹرز کی ٹیسٹنگ گزشتہ رات ہو گئی تھی ازر علی بابر آزم اور دیگر کھلاریوں کی ٹیسٹنگ لہور میں ہو گی اور پاکستان اولمپک اسوسییشن کا آن لائن اولمپک ڈے منانے کا فیصلہ کھلاریوں اور طلبہ طالبات کے ماں بینڈ ڈیجیٹل مقابلے کرائے جائیں گے اولمپک اسوسییشن نے پرگرام کو لارچرز گلوبل ورک آؤٹ کا نام دے دیا ٹینسٹار اسام الحق کی لارچرز ورک آؤٹ کا حصہ ہوں گے